بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی مرگیاں خوراک صحیح طرح سے نہ کھا رہی ہوں کم خوراک کھا رہی ہوں تو آپ کس طریقے سے ان کو خوراک ڈالیں تو وہ پوری خوراک کھائیں گی جو خوراک کے برطن ہے وہ بلکل صاف کر دیں گی تو یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے ہے کہ اگر مرگیاں آپ کی دن کو ٹھیک ہو ہیلٹھی ہو کسی قسم کی ان کو کوئی بماری نہ ہو تو اس بجے سے اگر خوراک مرگیاں کم کھا رہی ہوں تو آپ اگر جو میں طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس طریقے سے خوراک ڈالیں گے تو مرگیاں جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ خوراک پوری مکمل ختم کریں گی اور ایک دانہ بھی جو ہے وہ خوراک کے برطنوں میں جو ہے نہیں بچے گا تو میری مرگیاں کا جو ہے وہ دوپہر کی خوراک کا ٹائم ہو گیا ایک بجے اب میں ان کو خوراک ڈال رہا ہوں پہلی صبح خوراک جو ہے صبح پانچ بجے جب میں لائٹ ہون کرتا ہوں تب ڈالتا ہوں دوسری خوراک آٹھ گھنٹے کے وقت کے بعد جو ہے وہ ایک بجے ڈالتا ہوں تو ایک بچ چکا ہے تو ان کو خوراک ڈالتے ہیں طریقہ کا غور سے سمجھئے گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنی مرگیوں کو خوراک ڈالنی ہیں تو وہ آپ کی جو مرگیاں وہ پوری مکمل خوراک جو آپ کھائیں گے اگر آپ فور اگر آپ سو گرام فی مرگی کے حساب سے خوراک ڈال رہے ہیں یا نبے گرام کے حساب سے ڈالنے ہیں جتنی میں خوراک آپ اپنی مرگیوں کو دے رہے ہیں وہ ساری کے ساری مکمل ختم کرے گی اکثر بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مرگیاں خوراک نہیں کھا رہی کم خوراک کھا رہی ہیں برتنوں میں خوراک ویسے پڑی رہتی ہے وہ کھاتی نہیں ہیں تو اس سب جو باتیں ہیں ان کا جو حل ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا اور جن بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کچھ بھائی ویڈیو دیکھ کے چل جاتے ہیں اور وہ سبسکرائب کتاں بھول جاتے ہیں تو کائنڈ لیک چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرائب ہو جانا چاہیے بڑی مہربانی ہو گیا آپ کی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا میں ایک دوبارہ پھر ادھر آپ کو ایک بات واضح کر دوں یہ تب آپ نے یہ کام کرنا ہے جب آپ کے مرگیاں بالکل ہیلتھی ہوں ٹھیک ہوں کوئی کسی قسم کی بیماری نہ ہو نہ کوئی بخار ہو نہ کوئی سٹریس ہو اس وجہ سے اگر مرگیاں فراہ کام نہیں کھا رہیں تو پھر آپ کو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے اگر ادھر آپ کی مرگیاں کوئی بماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اگر وہ خوراک نکھا رہی ہیں تو وہ پھر ایک الگ جو ہے وہ سچویشن ہے اس صورت میں پھر آپ نے ان کو بیماری سے نکالنا ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ خوراک نکھا رہی ہوں گی تو اگر مرگیاں ہیلتھی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں انڈے دے رہی ہیں تو پھر بھی وہ کم خوراک کھا رہی ہیں تو پھر آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مفید ہونے والی ہے تو شروع کرتے ہیں یہ خوراک نکھ میں ڈالتے ہیں اس برطن میں مرگیوں کے لیے تو یہ خوراک ہے اس میں جو ہے میری کچھ مرگیاں جو ہے وہ میں نے سیل کر دی ہیں جس وجہ سے اب ان کی جو خوراک ہے وہ کم ہو گئی ہے مرگیوں کی تعداد کے حساب سے تو ایک گلاس اور یہ تقریباً دو گلاس اور کچھ تھوڑی خوراک جائے وہ اوپر شیڈ میں بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈال لیں گے تو پوری ہو جائے گی خوراک لیکن یہ تھوڑی مجھے زیادہ لگ رہی ہے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں اس میں سے آدھا گلاس تقریباً جو ہے وہ نکال لیتے ہیں کیونکہ کچھ اوپر شیڈ میں بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی اس میں ڈال لی ہیں ابھی یہ آدھا گلاس کم کر لی ہے میں نے اچھا جی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مرگیاں پھر بھی جو ہے وہ خوراک وہ چھوڑ دیتی ہیں برتنوں میں ساری کمپلیٹ ختم نہیں کرتی تو کیا کرنا ہے آپ نے دیکھتے جائیے گا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آپ نے خوراک کو گھیلا کرنا ہے اچھی طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی جب یہ اوپر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے مرگیاں دیکھنا ٹوٹ کے پڑیں گی اس کو کھانے کے لیے یہ پانی اس میں زیادہ ہے وہ اوپر خوراک پڑی ہوئی ہے جب وہ بھی مکس ہوگی اس کے اندر تو وہ پورا ہو جائے گا تھوڑا وہ ڈالتے ہیں یہ اب اوپر چلتے ہیں شیڈ میں یہ گورڈن سو برائٹ کا پیر اندر مرگیاں ہیں یہ تھوڑی سی خوراک پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں میری مرگیوں نے بھی صبح خوراک تھوڑی سی چھوڑ دی تھی تو اس کو بھی اب میں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ اس کو آپ مکس کر لیں ہاتھ کے ساتھ تو دیکھئے گا کس طرح سے وہ کھاتی ہیں اس طرح سے بھی آپ خوراک ڈال سکتے ہیں گلی کرنے سے کوئی خوراک خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کتنی گلی کی ہے تو دیکھئے گا ذرا یہ بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ ان کو خوراک سو گرام کے حساب سے جا رہی ہے تو اس لئے ان کے خوراک پوری کرنا بہت ضروری ہے اگر مرگیاں پوری خوراک نہیں کھائیں گی تو ان کی جو انڈوں کی پروڈکشن ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا وہ کم ہونے شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ایک وہ جو کہلنے کے ایک میدہ سا بن گیا ہے دیکھئے گا اس میں اگر آپ تھوڑا اور پانی ایڈ کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا سا بلکہ میں کاری لیتا ہوں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے یہ کافی ہے اب دیکھئے گا بہترین ہو گیا اچھا اب مرگیوں کو ڈالتے ہیں آپ کو بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ کے دیکھنا کیسے جو ہے وہ کھانے کو دوڑتی ہیں مرگیاں خوراک کو شیڑ کے اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے گا یہ دیکھیں کھانا شروع ہو بھی گئی ہے ابھی بہتروں میں بھی نہیں ڈالی تو وہ کھانا شروع ہو گئی ہے بہتروں میں ڈالتے ہیں اب ان کی خوراک اور دیکھیں یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں کس طرح سے وہ تیزی سے کھا رہی ہیں جن بھائیوں کی مرگیاں وہ خوراک نہیں کھاتی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ لازمی اس طریقے کو فولو کریں انشاءاللہ ان کی مرگیاں بھی خوراک بہت اچھے طریقے سے ختم کریں گی سارے برتنوں میں وہ ڈال دیں گے خوراک وہ دیکھیں ادھر سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو کھانا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اگر مرگی جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ادھر بھی آ رہی ہیں ابھی میں ڈال کر سائیڈ پر ہوں گا تو یہ ساری جو ہے وہ کھالیں گی اس برتن میں بھی ایڈ کرتے ہیں خوراک وہ ادھر دیکھیں وہ ساری سکرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کھا رہی ہیں دوپہر کی خوراک ہے یہ سو گرام کے ساب سے ان کو جو ہے وہ خوراک جا رہی ہے یہ وہ دیکھیں جی اب میں تھوڑا سائیڈ پر ہوتا ہوں یہ دیکھیں کھا رہی ہیں باقی یہ جو کڑک ہوئی ہیں ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں وہ بھی کھالیں گی پھر اچھا جی اس گرڈن سبرائٹ کے پیر کو بھی تھوڑا سا ڈالتے ہیں یہ یہ بھی دیکھئے گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں وہ بھی کھانا شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ اگر خوراک ڈالیں گے مرگیوں کو تو وہ ذرا بھی خوراک نہیں چھوڑیں گی مرگیاں یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں برطن میں اس میں جی مکعی کا دلیا کروایا ہو گئے وہ ڈال ہے اس کے علاوہ ان کی جو تیار شدہ خوراک ہے وہ بھی ایڈ ہے تھوڑی سی اس میں مکعی کا دلیا ایڈ ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے حلدی ایڈ کی ہوئی ہے تو ان کو اب اٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کھا لیں یہ دکھیں جی یہ اس کو بھی اٹھا دیتے ہیں اس کو بھی اٹھا دیتے ہیں یہ تین مرگیاں جو ہیں وہ کھڑا کوئی ہیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کی مرگیاں جو ہیں وہ خوراک نہ کھا رہی ہوں تو آپ نے کس طریقے کے تحت جو ہے وہ خوراک ڈال نہیں ہے تو اگر آپ جو اس طریقے کے تحت خوراک ڈال لیں گے تو وہ ساری مرگیاں جو ہیں وہ ساری خوراک ختم کریں گی ذرا بھی خوراک جو ہے وہ نہیں بچے گی کیونکہ جو خوراک بچ جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس کا اس میں وہ گند کچھرا مکس ہو جاتا ہے تو جس وجہ سے مرگیاں اسے کھانا پسند نہیں کرتی تو لہٰذا آپ اس طریقے سے خوراک ڈالیں ادھر ایک بات پھر واضح کر دوں یہ طریقہ کا آپ نے تب اپنانا ہے جب آپ کی مرگیاں بلکل ہیلتھی ہوں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھیں آپ کے ماشاء اللہ سے ساری مرگیاں ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں لیکن یہ تھوڑی بہت خوراک چھوڑ رہی تھی تو اب یہ میں اس طریقہ کا کے تحت جو ہے وہ خوراک ڈالتا ہوں اب مکمل خوراک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں جی آپ نے تب اپنے یہ طریقہ کا اپنانا جب آپ کی مرگیاں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی مرگیوں کے خوراک کم کھانے یا نہ کھانے کی وجہ جو ریزن ہے تو میدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ